محمد دلاور ان کے اندر ہم نے اپنے پہلے ٹاپک سے لے کر انڈ والا جو ٹاپک ہے چارجنگ اینڈ ڈس چارجنگ آف کپیسیٹر ان تمام ٹاپکس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اور ان ٹاپکس کو ہم نے نہ صرف بورڈ اگزامز پانٹ آف یو سے ڈسکس کیا تھا بلکہ انٹری ٹیسٹ کے لحاظ سے بھی جو ٹاپکس امپورٹنٹ تھے ان کو ہم نے اس کے لحاظ سے بھی ڈسکس کیا تھا اور ان لیکچرز کے اندر آپ کو جو چالیس موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں جو کہ ایکچولی کیپس کی بک سے لیے گئے ہیں ان کا سلیوشن بھی آپ کو پروائیڈ کر دیا گیا ہے اور ساتھ میں ایکسرسائز کے شارڈ کویسچنز جتنی بھی اگزامپلز اور نیمریکل پرابلمز ہیں ان کو بھی ہم سالف کر چکے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چپٹر نمبر ٹویلو کے جو ویڈیو لیکچرز ہیں ان کو بھی وزٹ کریں تو آئی ہوب کہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنا نیکسٹ جو چپٹر ہے چپٹر نمبر تھرٹین جس کا ٹائٹل ہے کرنٹ الیکٹری سٹی تو اس چپٹر کو بھی ہم ریگارڈنگ بورڈ اگزامز اور جو ہمارے پاس امپورٹنٹ ٹاپکس ہوں گے انٹری ٹیسٹ کے لحاظ سے ان کو ہم ڈسکس کریں گے یعنی کہ کمپلیٹ چپٹر کو ڈسکس کریں گے آپ یہ سمجھ لیں اور جتنے بھی ہمارے پاس ایکسرسائز شارٹ کوئسنز ہوں گے نمیریکلز ہوں گے اگزامپلز ہوں گی اور امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو ہوں گے ان کو بھی ہم یہاں پر جو ہے وہ ایڈ دا اینڈ سالف کریں گے تو آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے چپٹر پر نمبر تھرٹین جس کا ٹائٹل ہے کرنٹ الیکٹری سٹی دیکھیں سب سے پہلے ہمارے مائنڈ میں جو کوئسن آتا ہے وہ یہ ہے کہ وٹ ایز الیکٹری سٹی سمپل ہم اپنی عام لینگویج کے اندر الیکٹری سٹی کو جو ہے وہ بجلی کے نام سے جانتے ہیں لیکن اگر ہم فیزکس کی لینگویج میں یا سائنس کی لینگویج میں بات کریں تو آپ سمپل یہ سمجھ لیں کہ الیکٹرک انرجی کا جو دوسرا نام ہے وہ الیکٹری سٹی ہے اب ہم الیکٹری سٹی کو دو کٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں فسٹ اس کال سٹیٹک الیکٹری سٹی انڈ دا سیکنڈ اس کال کرنٹ الیکٹری سٹی اور یہی جو دوسری کٹیگری ہے الیکٹری سٹی کی ایکچولی یہی ہمارا چپٹر ہے اور اسی دوسری کٹیگری کو ہم تھرو آؤٹ دا چپٹر ڈسکس کریں گے لیکن آج کس لیکچر میں ہم جسٹ انٹروڈکشن لیں گے ایکچولی سٹیٹک الیکٹری سٹی کیا ہوتی ہے کہاں پر استعمال کرتے ہیں اور کرنٹ الیکٹری سٹی کیا ہوتی ہے دیکھیں سٹیٹک الیکٹری سٹی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو میٹر کی نیچر ہے اس کو سمجھنا پڑے گا ہمیں پتا ہے کہ اس یونیورس کے اندر اس کائنات کے اندر جتنا بھی میٹر ہے وہ ایٹمز سے مل کر بنا ہوا ہے اور ایٹمز جو ہیں وہ مشتمل ہوتے ہیں نیگٹیولی چارج الیکٹرانز پازیٹیولی چارج پروٹانز اینڈ نیوٹرل نیوٹرانز کی اوپر یعنی کہ الیکٹرانز کی اوپر نیگٹیو چارج ہوتا ہے پروٹانز کی اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے اور نیوٹرانز چارج لس پارٹیگلز ہیں یعنی کہ نیوٹرل پارٹیگلز ہیں ان کی اوپر کسی طرح کا چارج ایگزسٹ نہیں کرتا اب ایک الیکٹران اور پروٹان کی اوپر کتنا چارج ہوتا ہے تو یاد رکھئے گا کہ الیکٹران اور پروٹان کی اوپر جو چارج کا مگنیٹیوڈ ہے وہ سیم ہوتا ہے اور وہ کتنا لیکن اس چارج کی جو نیچر ہے وہ الیکٹران کے لیے نیگٹیو ہوگی جبکہ پروٹان کے لیے پوزیٹیو ہوگی اب ایک الیکٹران ایک پروٹان اور ایک نیوٹران کا میس کتنا ہوتا ہے الیکٹران کا جو میس ہے وہ ہوتا ہے 9.1 ملٹی پلائیڈ بائی 10 ریز تو دا پار مائنس 31 کیجی جبکہ پروٹان اور نیوٹران کا میس جو ہے وہ تقریباً سیم ہوتا ہے 1.67 ملٹی پلائیڈ بائی 10 ریز تو دا پار مائنس 27 کیجی اب اگر آپ یہاں پر ان دونوں میسز کا کمپیریزن کریں تو آپ ایزی لی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 10 کی پار مائنس 31 ہے یہاں پر 10 کی پار مائنس 27 ہے یعنی کہ جو الیکٹران کا میس ہے وہ پروٹان کے میس سے کیا ہے کم ہے اس کا مطلب ہے کہ جو الیکٹران ہیں وہ بہت ہلکے ہوتے ہیں وزن میں یا میس میں بہت کم ہوتے ہیں یا سائز میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں ایز کمپیر ٹو دا پروٹان اب نارملی کیا ہوتا ہے نارملی کسی بھی میٹر کے اندر جو نمبر آف الیکٹران اور نمبر آف پروٹان ہیں وہ بیلنس ہوتے ہیں مطلب وہ تعداد میں برابر ہوتے ہیں اسی لیے موسلی جو میٹر ہے زیادہ تر جو میٹر ہے وہ الیکٹریکلی نیوٹرل ہوتا ہے مطلب اس کی اوپر کسی طرح کا چارج موجود نہیں ہوتا لیکن جب ہم اسی میٹر کو رب کرتے ہیں تو رب کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس میٹر کا جو ٹمپریچر ہے وہ بڑھنا انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب ٹمپریچر بڑھتا ہے تو ایکچولی اس میٹر کو ہم ہیٹ انرجی پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں بائی دا میتھرڈ آف فریکشن اب وہ ہیٹ انرجی اتنی ہوتی ہے کہ وہ انرجی اس میٹر کی سرفیس کی اوپر جو موجود لوزلی باؤنڈ الیکٹرانز ہیں ان کو لیو کروا سکے تو فار اگزمپل میرے پاس یہ ایک پیس تھا کسی بھی میٹر کا انیشیلی کیا تھا کہ اس کے اندر دو پازیٹیو چارجز تھے اور دو ہی نیگٹیو چارجز تھے تو ہم نے کہا کہ ابھی یہ جو پیس ہے میٹر کا یہ الیکٹریکلی نیوٹرل ہے یعنی کہ اس کی اوپر جو نیٹ چارج ہے وہ زیرو ہے لیکن جیسے ہی میں نے اس پیس آف میٹر کو رب کیا جیسے ہی میں نے اس کی اوپر فریکشن کو اپلائی کیا تو اس پیس آف میٹر کا ٹمپریچر انکریز ہوا ٹمپریچر انکریز ہونے کا مطلب ہے کہ اس کو ہم بائی دا میتھرڈ آف فریکشن بائی دا میتھرڈ آف ربنگ ہیٹ انرڈی پروائیڈ کر رہے ہیں اور اس ہیٹ انرڈی نے کیا کیا کہ یہ دو اگر لوزلی بانڈ الیکٹرانز تھے تو ان کو اس میٹر سے نکلنے پر اس ہیٹ انرڈی نے مجبور کر دیا اب یہ دو الیکٹرانز جو کہ لوزلی بانڈ الیکٹرانز تھے یہ تو اس مٹیریل کو یا اس میٹر کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اب اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ابھی بھی یہ پیس آف میٹر نیوٹرل ہے تو بالکل ہمارا انسر ہوگا کہ اب یہ نیوٹرل نہیں ہے بلکہ اب اس کیوپر جو چارج ہے وہ صرف اور صرف کونسا چارج ہے پوزیٹیو چارج ہے یعنی کہ اب چارج ام بیلنس جو ہے وہ اگر کر چکا ہے اب چارج بیلنس نہیں رہا بلکہ وہ ام بیلنس ہو چکا ہے اور اسی کو ہم بولتے ہیں نیٹ چارج سیپریشن لیکن ہماری نیچر جو ہے وہ ام بیلنس کو کبھی بھی پسند نہیں کرتی بلکہ وہ صرف اور صرف کس کو پسند کرتی ہے بیلنس کو کیسے مثال کے طور پر میرے پاس دو اوبجیکٹس ہیں ایک اوبجیکٹ کیوپر پوزیٹیو چارج ہے ایک اوبجیکٹ کیوپر نیگٹیو چارج ہے جتنا پوزیٹیو چارج اس کیوپر ہے اتنا ہی نیگٹیو چارج اس کیوپر ہے اب کیا ہوگا جب یہ دونوں اوبجیکٹس اے دوسرے کے قریب آئیں گے یہ موبل الیکٹرانز کیا کریں گے فلو کر جائیں گے اس پوزیٹیو چارج باڈی کی طرف اور کیا ہوگا نیوٹرل چارج ایکویلیبریم will occur یعنی کہ یہ باڈی جس کیوپر پہلے پوزیٹیو چارج تھا اب یہ باڈی کیا ہو جائے گی نیوٹرل ہو جائے گی کیونکہ اب اس کیوپر جتنے پوزیٹیو چارجز موجود ہیں اتنے ہی نیگٹیو چارجز موجود ہیں تو جو نیٹ چارج ہوگا اس باڈی کیوپر وہ زیرو ہو جائے گا تو یہ جو کوئک موومنٹ ہوئی ہے الیکٹرانز کی اس باڈی سے اس باڈی کی طرف اس کو ہم نام کیا دیتے ہیں سٹیٹک ڈسچارج اور یہ سٹیٹک ڈسچارج جو ہے اس کو ہم ابزرب کر سکتے ہیں ایک سپارک کے درو یعنی کہ جہاں پر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی سپارک نظر آئے گا تو سمجھ جائیں کہ وہاں پر سٹیٹک ڈسچارج کا جو فنامنا ہے وہ اکر کا رہا ہے اب یہ سٹیٹک ڈسچارج ایسا نہیں ہے کہ ہر دو اوبجیکٹس کے درمیان جو ہے وہ ہوگا سٹیٹک ڈسچارج موسلی کب اکر کرتا ہے جب کم از کم ہمارے پاس جو ایک مٹیریل ہے وہ انسولیٹر ہو اب انسولیٹرز کیسے مٹیریلز ہوتے ہیں انسولیٹرز ایسے مٹیریلز ہوتے ہیں جن کے اندر جو الیکٹرانز ہیں وہ فری نہیں ہوتے بلکہ وہ ٹائٹلی باؤنڈ ہوتے ہیں لیکن جو کنڈکٹرز ہوتے ہیں کنڈکٹرز کے اندر الیکٹرانز جو ہیں وہ لوسلی باؤنڈ ہوتے ہیں تھوڑی سی بھی انرجی ہم پروائیڈ کریں گے کنڈکٹرز کو تو ہمارے جو الیکٹرانز ہیں وہ فلو کرنا سٹارٹ کر دیں گے اب سٹیٹک ڈسچارج کی ہمارے پاس نیچرل اگزامپلز بھی موجود ہیں مثال کے طور پر جیسے دو بادل ہیں ایک کلاوڈ کی اوپر پازیٹیو چارج ہے جب وہ دونوں کلاوڈ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو جس کلاوڈ کی اوپر نیگٹیو چارج ہوتا ہے وہاں سے نیگٹیو چارج فوراً فلو کر جاتا ہے دوسرے کلاوڈ کی اوپر جس کی اوپر پازیٹیو چارج ہے تو کیا ہوا سٹیٹک ڈسچارج اگر ہوا اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جیسے ہی سٹیٹک ڈسچارج ہوگا تو وہاں پر فوراً سے کیا پروڈیوس ہوگا سپارک پروڈیوس ہوگا اب بادل کے اندر یعنی کہ کلاوڈ کے اندر جو سپارک پیدا ہوتا ہے ایکچلی وہ لائٹننگ ہوتی ہے تو لائٹننگ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جیسے ہی ایک بادل سے جو چارج ہے وہ دوسرے بادل میں ٹرانسفر ہوگا اور جیسے ہی چارج ٹرانسفر ہو جائے گا اب جو وہ کلاوڈ ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے الیکٹریکلی نیوٹرل ہو جائیں گے اسی طرح سے اگر ہم اندھیرے میں جا کر اپنے کپڑوں کو رب کرتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کپڑوں کی اوپر بھی جو چمک ہے وہ آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ہلکی سی آواز بھی ہمیں سنائی دیتی ہے تو ایکچلی کیونکہ وہاں پر بھی ہم اپنے کپڑوں پر فرکشن کو اپلائے کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی سٹیٹک ڈسچارج کا فنانیہ جو ہے وہ اکر کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کپڑوں کی اوپر جو ہے وہ سپارک یعنی کہ وہ چمک جو ہے وہ نظار آتی ہے اب اس سٹیٹک الیکٹریسٹی کی بہت سی اپلیکیشنز جو ہیں وہ ڈیلی ڈائیف کے اندر موجود ہیں فار اگزمپل الیکٹرو سٹیٹک جنریٹرز ہیں موٹرز ہیں سپیکرز مایکرو فونز فوٹو کاپیز مشین اور پینٹنگ آپ کی گاڑیوں کی اوپر جو پینٹنگ کی جاتی ہے جو پینٹ کیا جاتا ہے اس پینٹ کے اندر بھی ایکچلی آپ الیکٹرو سٹیٹک یعنی کہ سٹیٹک الیکٹریسٹی کو ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں کار کے جو ہمارے پاس سرفیس ہے اس کی اوپر فار اگزمپل پوزیٹیف چارج ہو تو جو پینٹ ہم نے اس کی اوپر کوٹنگ کرنی ہوتی ہے اس پینٹ کے پارٹیکلز کو نیگٹیف چارج پروائیڈ کیا جاتا ہے اور جیسے ہی وہ پینٹ اس کار کی سرفیس کی اوپر پڑے گا تو وہ اس کار کی سرفیس کی اوپر کیا ہو جائے گا ان دا فارم آف لیئر سٹک ہو جائے گا اسی طرح سے انک جیٹ پرنٹرز اس کو تو ہم نے ڈیٹیل میں چپٹر نمبر ٹویلو کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا اس کے بعد گراؤنڈنگ کرنے کے لیے اس کے بعد فیلٹرنگ فیکٹری سموک یعنی کہ سموک جو ہے جب وہ نکلتا ہے فیکٹری سے تو اس کے اندر بہت سے جو ہیں وہ ہارم فل پارٹیکلز ہوتے ہیں تو اس سموک کے اندر سے ان ہارم فل پارٹیکلز کو ریموو کروانے کے لیے بھی آپ اسٹیٹک الیکٹری سٹیٹی کا جو فینامنا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں جس کو ہم پریسی پیٹیٹنگ کا نام بھی دیتے ہیں دا سیکنڈ کیٹیگری آف الیکٹری سٹی اس کرنٹ الیکٹری سٹی کرنٹ الیکٹری سٹی فیزکس کی ایک ایسی برانچ کا نام ہے جس میں ہم چارجز کو ہی ڈسکس کرتے ہیں لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ جب وہ چارجز موشن میں ہوں گے حرکت میں ہوں گے پریویس جو چپٹر تھا ہمارا الیکٹرو سٹیٹیکس اس میں بھی ہم نے چارجز کو ہی ڈسکس کیا تھا لیکن وہاں پر کنڈیشن کیا تھی کہ جب وہ چارجز ریسٹ کنڈیشن کی اوپر ہوں گے اور ہم نے پڑھا تھا کہ جب چارجز ریسٹ میں ہوتے ہیں تو وہ چارجز اپنے اردگرد الیکٹرک فیلڈ کو کریئر کرتے ہیں تو ہم نے بہت سی جو ٹرمز ہیں ان کو وہاں پر ڈسکس کیا تھا الیکٹرک فیلڈ کیا ہوتی ہے الیکٹرک فیلڈ لائنز کیا ہوتی ہیں الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کیا ہوتی ہے الیکٹرک پوٹینشل کیا ہوتا ہے تو یہ ساری کی ساری جو ٹرمز ہیں these terms are associated with the چارجز at rest لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ اگر چارجز ہمارے موشن میں آ جائیں then ان کا بہیویر جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا جیسے فار اگزمپل میرے پاس یہ کوئی بھی ایک کنڈکٹر ہے سمجھ لیں کہ کپر کا ایک راڈ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہر کنڈکٹر کے اندر جو ہیں وہ فری الیکٹرانز موجود ہوتے ہیں اگر میں اس کنڈکٹر کو ایک ایکسٹرنل بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کر دوں تو کیا ہوگا کہ اس کنڈکٹر کا جو یہ والا ٹرمینل ہے یا یہ والی جو سائیڈ ہے یہ آ جائے گی نیگٹیو پوٹینشل کیو پر اور کنڈکٹر کی یہ والی سائیڈ کیونکہ بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو اس سائیڈ کیو پر یا اس ٹرمینل کیو پر پوزیٹیو پوٹینشل جو ہے وہ آ جائے گا اب کیا ہوگا ہائی پوٹینشل ٹو لو پوٹینشل ایک الیکٹرک فیلڈ اسٹیبلش ہو جائے گی اب اسی الیکٹرک فیلڈ کے اندر ہمارے یہ نیگٹیو چارجز جو کہ فری الیکٹرانز ہیں وہ موجود ہیں تو کیا ہوگا یہ نیگٹیو چارجز اٹریکٹ ہوں گے ٹو ورڈز دا ہائی پوٹینشل اور اس کنڈکٹر کے اندر فلو کرنا سٹارٹ کر دیں گے یعنی کہ موشن میں آ جائیں گے اور جب چارجز کچھ اس طرح سے کنڈکٹرز کے اندر فلو کرنا سٹارٹ کر دیں تو اس کو ہم الیکٹرک کرنٹ کا نام دیتے ہیں نیکس لیکچر میں ہم الیکٹرک کرنٹ کو ڈیپلی ڈسکس کریں گے کہ الیکٹرک کرنٹ کیا ہوتا ہے اور الیکٹرک کرنٹ کو ہم کس طرح سے میجر کر سکتے ہیں یعنی کہ اس الیکٹرک کرنٹ کی سٹرنٹ کو کس طرح سے کلکولیڈ کر سکتے ہیں اسی طرح سے کیا الیکٹرک کرنٹ سکیلر ہوگا ویکٹر ہوگا اس کی ڈائریکشن ہوگی یا نہیں ہوگی کیا اس کا یونٹ ہوگا کس طرح سے ہم اس کو میتھمیٹیکلی کلکولیڈ کریں گے یہ تمام چیزیں ہم نیکس لیکچر کے اندر جو ہیں وہ ڈیفائن کریں گے اچھا کچھ جو ہیں وہ جنرل ہمارے پاس questions ہیں کہ electricity کا father جو ہے وہ کس کو مانا جاتا ہے تو اس کا answer ہے جی مائیکل فیررڈے کو electricity کا father جو ہے وہ consider کیا جاتا ہے اس کے بعد کوئی general question ہے کہ where is electricity found کہ electricity جو ہے وہ ہمیں کہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے تو دیکھیں electricity جو ہے وہ man made devices کے اندر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور ہمیں nature کی اندر بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہم اپنے اردگرد جو ہے وہ electricity سے گھرے ہوئے ہیں مثال کے طور پر lightning storms ہیں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جب بادل گرجتے ہیں تو بعد میں جو lightning ہوتی ہے وہ بھی electricity ہے اور وہ by nature ہے اسی طرح سے جب ہماری body جو ہے وہ ہمارے muscles کو signals send کرتی ہے تو وہ signals بھی electricity کے ذریعے ہی send کرتی ہے یا ہمارے brain کو ہماری جو body signal send کرتی ہے وہ بھی electricity کے ذریعے ہی send کرتی ہے اسی طرح سے کچھ animals یا کچھ جانوار بھی ایسے ہیں جو اپنا defense کرنے کے لیے اپنا دفاع کرنے کے لیے وہ بھی electricity کو استعمال کرتے ہیں تو اس طرح سے electricity صرف جو ہے وہ man made devices کے اندر ہی موجود نہیں ہے بلکہ ہم اس دنیا کے اندر electricity سے جو ہے وہ کرے ہوئے ہیں اور آج کی اس جدید دور کے اندر اگر آپ دیکھیں تو electricity کے بغیر شاید ہمارا زندہ رہنا جو ہے وہ ممکن نہ ہو کیونکہ آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو بھی آپ electricity کی وجہ سے ہی دیکھ رہے ہیں سب سے بڑی example تو یہ ہے ہمارے پاس اسی طرح سے ہمارے گھروں کے اندر جو different appliances ہیں ٹی وی ہو گیا اے سی اس کے بعد کمپیوٹر لیپ ٹاپس ریفریجریٹرز tube lights, fans, pumps, motors, washing machines, ducer machines اور بے شمار ایسی devices جن کے بغیر شاید ہمارا زندہ رہنا جو ہے وہ ممکن نہ ہو وہ ساری کی ساری کس کی اوپر آپریٹ ہو رہی ہیں electricity کی اوپر آپریٹ ہو رہی ہیں تو ہم صرف اکیلے نہیں ہیں بلکہ ہمارے اردگید ہر جگہ کی اوپر electricity جو ہے وہ موجود ہے inventor of electricity کس کو مانا جاتا ہے تو یہ یاد رکھئے گا کہ یہ ابھی تک سٹل ایک mystery ہی ہے لیکن mostly benjamin فرینکلین کو inventor of electricity جو ہے وہ مانا جاتا ہے کیونکہ اس کا ایک بڑا ایک فیمس جو ہے وہ experiment ہے جس کو kite experiment کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن نکولا ٹیسلا کو بھی inventor of electricity میں شامل کیا جاتا ہے لیکن جو mostly inventor of electricity کے نام سے جانا جاتا ہے جس scientist کو وہ benjamin فرینکلین کا نام ہے تو i hope so کہ آپ کو آج کا lecture interesting لگا ہوگا سمجھ میں آیا ہوگا تو ملتے ہیں next lecture میں اپنے topic number 13.1 کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ